بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بنی الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام صلاح و اتائی الزکا و حج البیت و صوم رمضان بخاری و مسلم یعنی بخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو اور اس حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آئے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئیے فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے کہ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز کو قائم کرنا زکاة کو ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان ببارک کے روزے رکھنا ناظر محترم یہ حدیث اس کا ترجمہ چلتے ہیں حضرت مصاب کی خدمت میں اس کی تشریع تفصیل اور مزیدی ریٹیل کے لیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مصاب بہت شکریہ پھر پھر پوگام تشریف عوری کے لیے حدیث ہے جی اور ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے جسارت ہی ہوتی ہے لیکن بارال ایک ڈیوٹی سمجھ لیں جسارت کو بھی تو آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور اس حدیث کی تشریف سب سے پہلے اس کا مفہومی خلاصہ اور پھر اس کے بعد مزید تفصیل سے اس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصل علی رسول کریم اما بعد یہ حدیث اربعین نووی کی تیسری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں اور مشہور صحابی ہیں کئی احادیث کے راوی ہیں اس حدیث میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اس میں سے پہلی چیز شہادتین یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسری چیز نماز کو قائم کرنا تیسری چیز زکاة ادا کرنا چوتھی چیز حج بیت اللہ اور پانچوی چیز رمضان المبارک کے روزے یہ پانچ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر اسلام کی عمارت کو استوار کیا گیا ہے اور اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہوگی کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں لیکن وہ زکاة ادا نہیں کر رہا اس پر زکاة فرض ہے تو وہ صرف نماز پر تقیہ لگا کرنا بیٹھے کہ میں نمازیں اتنی زیادہ پڑھ رہا ہوں تو یہ زکاة نہ بھی دوں تو میرا کام چل جائے گا یا کوئی ایسا ہے کہ وہ نماز کی طرف توجہ نہیں دے رہا اس کو مال خرچ کرنے کا شوق زیادہ ہے وہ زکاة ادا کر رہا ہے صدقات دے رہا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس شاید یہ زکاة ہی مجھے بچا لے گی یا اسی سے میری نجات ہو جائے گی تو یہ بھی اس کی غلط فہمی ہے اسی طرح حج بیت اللہ کہ اگر کوئی شخص ہر سال حج کرنے جا رہا ہے ہر سال حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے اور اس نے کئی حج کیے ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں ہے یا زکاة کی پابندی نہیں ہے یا رمضان کے روزوں کی پابندی نہیں ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ محض یہ حج میرے لئے کافی ہو جائے گا ان سارے عمال کے اپنے اپنے فضائل ہیں اپنی اہمیت ہیں لیکن اسلام کی عمارت بحیثیت مجموعی ان سب پہ کھڑی ہے یہ اس کے پلر اور اس کے ستون ہیں اور ان کو ستون قرار دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو وہ شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل مسلمان ہوں یا اس کو اپنی ان باقی عبادات پہ سہارا کر کے اور جس کو وہ ترک کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ غلط فہمی اس کو نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس رکن کو میں ادا نہ بھی کروں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ اس کا بنیادی تصور اور مفہوم ہے کہ اسلام کی عمالت ان پانچ چیزوں پر ہے جی ٹھیک ہے بہت دو شکریت تو گئی ہے کہ ہم جو یعنی ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ اس حدیث میں بولی الاسلام وعلا خمس یہ کیوں کہا گیا یعنی ان پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اور اگر میں سے کوئی ایک چیز بھی اسلام صاحب نے فرمایا تو بنیاد کمزور پڑ جائے گی وہ لڑکھڑانے لگی گئی عمالت اچھا آگے جب یہ فرمایا گیا کہ پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے پھر آگے پانچ چیزیں گنوانی ہیں لیکن مجموع اعتبار سے یہ چھے ہیں شہادت وہ پہلے ہے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مابو پھر ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک اللہ کی معبودیت اور اس کے وحدہ علیہ شریک ہونے کی گواہی ہیں اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہیں لیکن ان کو ایک رکن کے طور پر ذکر فرمایا گیا صدیز میں کیوں جی اس کو تو الگ الگ رکن کی حسیت حاصل ہونی چاہیی کیا حکمت ہے جی بالکل یہ اہم سوال ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو ارکان اسلام چھے ہو جاتے ہیں یعنی اگر الگ الگ کاؤنٹ کیا جائے لیکن علماء نے لکھا ہے محدیسین نے اس کی تشریح کی ہے اور اس کی وضاعت کی ہے کہ ان دو چیزوں کو حضور علیہ السلام نے ایک رکن سے تعبیر کیا ہے اس کی بنیادی وجہ اور اس کے پیچھے فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ اسلام ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی اگر کوئی شخص اس بات کا تو اقرار کرتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اللہ کو وحدہو لا شریک نہیں مانتا وہ شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اور اس سے در حقیقت عملی زندگی میں اور پریکٹیکل لائف میں ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی کام کوئی بھی عمل کوئی بھی نیکی اس وقت قابل قبول ہوگی نمبر ایک جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو اللہ نے اس کا حکم دیا ہو اس کے مطابق ہو اس کی مخالفت نہ ہو اور نمبر دو اللہ کے اس حکم کو جب ہم پورا کر رہے ہیں تو اس میں طریقہ وہ اختیار کریں جو طریقہ حضور علیہ السلام نے اختیار کیا ہے اگر اللہ کا حکم ہے لیکن ہم اس میں طریقہ کوئی اور اختیار کر لیتے ہیں اس کو اسلام نہیں کہا جائے گا یا ہم اللہ کا حکم نہیں ہیں اس کو ہم اپنے طریقے سے اختیار کرنا اپنی طریقے سے اپنا کر اور اس کو ادا کرنا شروع کر دیں گے اس کو بھی اسلام نہیں کہا جائے گا اسی کو بیدت کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر نماز کی عبادت ہے اب نماز اللہ کا حکم ہے کہ نماز ادا کریں اب نماز ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں اب یہ نماز کیسے پڑھنی ہے کہ پہلے اللہ اکبر پھر ہاتھ باننا ہے پھر رکو میں جانا ہے پھر سجدہ کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہم کیوں اس طریقے سے کرتے ہیں اس سیکونس میں اس ترتیب سے کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں کہ ہم اس ترتیب سے جو نماز پڑھتے ہیں یہ ترتیب حضور علیہ السلام نے سکھائی آپ نے فرمایا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو اس لیے اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے لہذا اگر کوئی اس ترتیب کو چھوڑ کر اپنی ترتیب بنا لیتا ہے کہ میں نماز اس طرح پڑھوں گا مثال کے طور پر کہ میں سہران میں نکل کر آسمان کی طرف دو گھنٹے دیکھوں گا یہ میری نماز ہے یا جیسے بعض ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو ذکری طبقہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بس ذکر کرو یہی نماز ہے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں تو اب وہ اپنے تیئے یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے حکم کو حضور کے طریقے کا مطابق پورا نہیں کر رہے ہیں لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں جدا نہیں ہو سکتے اللہ کا حکم بھی ہو حضور کے طریقے کی اتباہ بھی ہو تب اس کو اسلام کہا جائے گا تو اس میں سمجھانا ان دونوں کو جو ایک بنایا گیا ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان دونوں کو جہاں ایک دوسرے سے جدا کیا جائے گا وہ پھر اسلام نہیں ہوگا وہ اپنی طرف سے ایجاد کردہ کوئی چیز ہوگی جس کی اسلام اجازت نہیں لیتا جس کی اسلام اجازت نہیں لیتا بہت شکریہ یعنی کہ اسلام کی بنیاد جب ہم کھڑی کرنے لگتے ہیں تو یہ پہلی دو ایٹیں ہیں اور یہ ناگزیر ہیں ملکن ہے یہ ہو گئی تو پھر آگے بات چل سکتے ہیں لیکن اگر یہی نہیں ہے تو پھر تو بات ہی نہیں ہے ملکن نہیں یہ دونوں چیزیں بہت ہی بنیادی اور لازمی ہیں اس لئے ایک ذکر کیا لازم و ملزوم ایک دوسرے سے گہرہ رب تعلق آپ نے اس کی وضاحت فرما دی اور دوسرے نمبر بن نماز اگر ہم ارکان اسلام یا اسلام کی بنیادوں کی اس ترتیب کو دیکھیں پہلے نمبر بن نماز ہے زکاة ہے روزہ ہے حج ہے یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب کی کوئی خاص اہمیت ہے اس پر بھی تھوڑی سی آپ سے بات ہم جاننا چاہیں گے کچھ آپ کے فرامین اور پھر نماز جو پہلا رکن ہے اسلام کے بعد اسلام کا اس پر جی بالکل ان کی ترتیب بھی حدیث میں مذکور ہے اور یہاں اس حدیث میں جو ترتیب مذکور ہے اس کے بارے میں مہدیسین نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ اسی ترتیب کے ساتھ ان کی اہمیت ہے سب سے پہلے تو شہادتین ہے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی حضور علیہ السلام کے رسول ہونے کی گواہی اس کے بعد نماز ہے اس کے بعد زکاة ہے پھر رمضان کے روزے ہیں اور اس کے بعد حج ہے ان کی اہمیت کی ترتیب بھی یہی ہے اسلام کے اندر بعض روایات میں ایسا ہے کہ حج کو مقدم کیا گیا ہے اور روزے کو مؤخر ذکر کیا گیا بعد میں ذکر کیا ہے حج کو پہلے تو اس میں بھی مہدیسین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کے یہ مقصد بتانا نہیں ہے کہ حج کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے بلکہ وہ ایک ذکر کرنے میں کسی چیز کو پہلے ذکر کر دیا کسی کو بعد میں موقع محل کی مناسبت سے ورنہ اگر فرضیت کی ترتیب دیکھی جائے تو فرضیت کی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے روزہ فرض ہوا ہے حج اس کے بعد فرض ہوا ہے تو ترتیب تو ان کی یہی ہے اب اگر نماز کی طرف ہم آتے ہیں تو اب شہادتین کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ کیا اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کتنی ہے یعنی یہاں پر روزے کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا حج کو بھی ذکر کیا جا سکتا تھا لیکن کلمے کے بعد فوراً اس سے متصل ذکر کیا گیا ہے نماز کو اب حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ نماز دین کا ستون ہے جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ دین کو منحدن کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کفر شرک اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے کہ اس سے فرق ہوتا ہے اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے اول ما یحاسب بیه العبد یوم القیامت السلام کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا کہ اس کی نمازیں کیسی ہیں مکمل ہیں اس کا معیار کیا ہے اس میں اخلاص کا معیار کیا ہے اس میں ادائیگی کا ساری چیزیں سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا اب اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ باقی جتنی عبادات ہیں جتنے فرائض ہیں یا جتنے ہی ارکان اسلام ہیں روزہ ہے حج زکاة اس کے بارے میں بہت کم کسی محدث کا یا کسی فقی کا یہ قول ملتا ہے کہ اگر کوئی زکاة چھوڑ دے تو وہ کافر ہوگا یا روحج چھوڑ دے تو کافر ہوگا لیکن نماز کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے بہت سے فقہا کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ انہوں نے ان احادیث کی وجہ سے اتنی سراحت میں اتنی سراحت سے ذکر کیا گیا ہے تو ان احادیث کی وجہ سے ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی آدمی سستی اور غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے پاس وقت بھی ہے لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو کئی فقہا کا یہ مسلک رہا ہے اہل سنت والجماعت کے فقہا میں سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں اقیم السلح اقیم السلح اور پھر اس میں ایک اہم چیز کہ قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کو قائم کرنے کا کہ ہم نماز قائم کریں اب قائم کرنے میں دو اہم چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھائی گئی ہیں قرآن حدیث میں پہلی چیز کہ نماز کو جب ادا کریں تو اس کے تمام فرائض واجبات سنتیں مستحبات آداب ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کی جائے اور جب ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے ادائیگی کی جائے گی تو اس کی ادائیگی انسان کے لئے آسان بھی ہو جاتی ہے مشکل ہے لیکن خشو خضو اختیار کرنے والوں کے لئے مشکل نہیں ہے مقصد یہ کہ جو اس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں ان کے لئے مشکل نہیں ہے جو اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں معاذ اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کسی طرح اس کو نمٹانا ہے اور سر سے اتارنا ہے ان کے لئے یہ مزید مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے تو اقامت سلات کا پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ انسان ساری چیزوں کا اس کے لئے اچھے طریقے سے اپنا آپ کو تیار کرے وضو کرے خوشبو لگایا اچھے کپڑے پہنے اچھی تیاری کرے جو بھی اس کے تقاض ہیں اور دوسرے نمبر پر اقامت سلات کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس کے لئے ماحول بھی بنایا ہے یعنی اگر وہ اپنے گھر میں ہیں تو گھر والوں کو قرآن کریم میں آتا ہے کہ گھر والوں کو نماز کا حکم کریں قرآن کریم میں آتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیں تو وہ نماز کو قائم کریں تو اب نماز کو قائم کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لئے جو حکومت میں ہو کہ حکومت اگر ہم ان کو دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے ظاہر یہاں اقامت سلات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز پڑھیں گے یہاں اقامت سلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں اپنی زیر نگرانی جتنا علاقات ہیں اس میں ایسا ماحول بنائیں گے ایسا سسٹم ایسا قانون بنائیں گے کہ وہاں ہر آدمی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر لازمی سنجھے گا تو ہم جہاں جس حیثیت میں بھی ہیں کوئی افسر ہے کوئی گھر کا بڑا ہے کوئی والد ہے کوئی دفتر کا بڑا ہے وہ اپنے دفتر میں گھر میں ادارے میں اپنے ماتحت لوگوں میں ایسا ماحول بنائیں کہ وہ نماز کی پابندی خود کریں اقامت سلات یہ دو مفہوم ہیں کہ ایک تو آداب کا خیال ہو ایک اس کے لیے ماحول ایسا کریئٹ کیا جائے کہ ہر آدمی خود نمازی بات ہے آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کے رہائے میں جو لوگ آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ حدیث بھی ہیں گلوکم رائن گلوکم مسئول و نار رائیت ظاہر ہے سوال بھی ہونا ہے بہت شکریہ حضرت دوسرا جو اہم اور بنیادی رکن نماز کے بعد اس حدیث میں جو ذکر کیا گیا وہ زکاة ہیں لیکن زکاة اتنا اہم رکن یعنی اس کے حمیت کا اندازہ اس ترتیب سے اگر آپ نے سنسل فرمایا وہ لگائیں ہم تو حج آخر میں ہے پھر نیچے سے ہم اوپر آئیں حج ہے پھر روزہ ہے پھر زکاة پھر نماز نہیں نماز کے فوراں بعد زکاة ہے پھر روزہ اور حج ہے ہمارے ہاں سوسائٹی میں بلکل یہ جو زکاة والا جو فرض ہے یہ زکاة کے رکن ہے اتنا اہم اس کے ساتھ تو بہت ہی سوتیلہ سلوک ہے یعنی بندہ حج پہ اس کا فوکس ہے مجھے حج کرنا ہے عمرے کر لے گا روزہ ماشاءاللہ یعنی رمضان کے علاوہ بھی پورا جانا ہفتے پھر جانا آپ اس کو دیکھیں گے بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ بہت ماشاءاللہ اچھی بات ہے بڑی مبارک چیز زکاة کی بات آتی ہے تو گول مار جاتے ہیں جانا وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو اگر یہ اتنا ہی اہم فریضہ ہے تو اس کے مطالعے کی اتنی غفلت ہی ساری چیزیں کیوں ہیں ہمیں اس کی اہمیت بتائیے ذرا تاکہ ہمیں کچھ تھوڑا ہم جاگیں یہ بلکل یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی لیے جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ اسلام کے جو پانچ ستون بتائے گئے ہیں اس کا بنیادی مقصد ہی یہ بتانا تھا کہ اگر آپ ایک چیز پر فوکس کر رہے ہیں اور دوسری چیز کو میس کر رہے ہیں اس کو چھوڑ رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے ہر چیز کو ادا کریں جو جس درجے میں فرض ہے وہ تو کم سے کم ادا کرنا ہے باقی اس میں جو نفل مستحب کا درجہ ہے اس کو اختیار کریں تو اچھی باتیں نہ کریں تو کوئی لازم نہیں ہے تو زکاة کی امیت قرآن کریم میں ہے احادیث میں قرآن کریم میں کہ جو لوگ زخیرہ کرتے ہیں سونا چاندی کو اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب بتا میں مبتلا کریں گے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہوں اچھے یہ خوشخبری عذاب کی تو جی بالکل یہ بھی قرآن کریم کا ایک انداز ہے یعنی ان کے ایک طرح سے ان کا ایک مزاق اڑایا جا رہا ہے جیسے آپ بہت زیادہ جب کسی پر غصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی خوشخبری دی جاری یہ جسے کسی کو پھانسی دے رہے ہیں یا کسی کو قتل کر رہے ہیں اب مزا آئے گا اب ظاہر ہے قتل سے مزا تو نہیں آتا تو یہ اسی طرح کا اسلوب اللہ نے اختیار اس سے مزید تاقید مقصود ہے اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا اور اس سے خرچ نہیں کرتے تو وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ان کے لیے خیر ہے بل ہوا شر اللہ یہ ان کے لیے شر ہی شر ہے یہ جس مال پہ بخل کر کے بیٹھے ہوئے قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن کر ان سے لپٹ جائے گا اور کہے گا تو قیامت کے دن یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا بلکہ الٹا اس کے لیے وبال جان بنے گا اسی کو قرآن کریم میں ہم جہاں دیکھیں اقیم الصلاة و آتو زکا اقیم الصلاة و آتو زکا تو جہاں اس حدیث میں زکاة کا حکم نماز کے فوراً وعد ہے قرآن کے اسلوب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں نماز کا حکم وہیں زکاة کا حکم اور یہ اسلام کا ایک ایسا معاشی سسٹم ہے ایک ایسا معاشی نظام ہے کہ اگر ہم اس کو بحیثیت امت اختیار کر لیں اور اس طریقے کے مطابق اختیار کریں جو شریعت کا حکم ہے کہ ہم پہلے زکاة کا ہمارے ہاں دو تین قسم کی غفلتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ غفلت ہوتی ہے کہ بعض لوگ زکاة ادائی نہیں کرتے وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صاحب نصاب ہیں یعنی ایک تو یہ غفلت ہے انسان کو سب سے پہلے علماء سے مفتیان کرام سے یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ بھئی میرے پاس یہ سب کچھ ہے اور تو میرے اوپر زکاة فرض ہے یعنی نمبر ایک دوسری غفلت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ زکاة ادا کر رہے ہیں تو زکاة وہ ایک لمسم حساب کر لیتے ہیں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اتنا ہے چیزوں کی اندازہ قیمت لگا کے زکاة ادا کر دیتے ہیں یہ کام بھی غلط ہے اب مثال کے طور پر اگر اس پہ دس ہزار زکاة فرض ہو رہی ہے اور وہ آٹھ ہزار دے رہا ہے اور اس نے لمسم کے حساب سے آٹھ ہزار ہی بن رہے ہیں اب یہ جو دو ہزار کا فرق آ رہا ہے تو اس کی غفلت کی وجہ سے آ رہا ہے یہ فرق اس غفلت کو دور کیا جائے زکاة میں تیسرے نمبر پر جو غفلت ہوتی ہے زکاة میں وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ زکاة تو دیتے ہیں اور پورا 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 حساب کر کے دیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے میں کس کو دے رہا ہوں بس سن لیا یہ ویل فیر ہے یہ ٹرسٹ ہے یہ جو ہے نا فاؤنڈیشن ہے یہ ہسپتال ہے یہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو بس وہ کہتے ہیں یہ یہاں ہسپتال میں دے دیں آپ ہسپتال میں زکاة تو دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ہسپتال میں جو زکاة استعمال ہو رہی ہے اس کا جو شریعہ پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے نہیں کہ کس طریقے سے یہ زکاة مریض کے علاج میں استعمال ہوگی یا کس طریقے سے یہ ویل فیر ٹرسٹ میں یہ زکاة استعمال ہوگی بات ہے اس کو تو اپریشیٹ ہی کیا جائے گا لیکن اس اچھے کام کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو زکاة دیں زکاة آپ اس وقت اس کو دیں گے جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کو شریعت کے مطابق خرچ بھی کیا جا رہا ہے اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا کیا جا رہا ہے اسی طرح جب کسی مستحق کو دیا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے جیسے راشن بنا کے زکاة کی تقسیم کر دیے جاتے ہیں اب بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مستحق لوگ راشن لے رہے ہوتے ہیں اس آدمی جو زکاة کا مستحق اور یہ ہمارے ہاں بہت کومن مسئلہ ہے یہ راشن والا جو مسئلہ ہے نا کہ بہت سارے ایسے گھروں میں راشن جا رہا ہوتا ہے زکاة کے پیسوں سے لیا گیا راشن جو زکاة کے مستحق ہی نہیں ہوتے تو ہمارے ہاں یہ جو چار پانچ قسم کی غفلتیں پائی جا رہی ہیں اس وجہ سے زکاة کے اصل مستحق تک اس کا حق نہیں پہنچ رہا اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو آپ کو غربت کی شرح بھی ملے گی ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو کھانا میسر نہیں اور پھر اس میں ایک اہم چیز یہ کہ ان لوگوں کو دیکھا جائے جو اصل مستحق ہیں جو سفید پوش ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے جو کسی سے مانگتے نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اچھا اس کا لباس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مالدار ہیں حقیقت میں وہ لوگ مستحق کے زکاة ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں تک پہنچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علاقے کے کسی ایسے محتبر آدمی سے محتمد آدمی سے ملیں اس کو کہیں کہ بھئی آپ مجھے ایسے لوگ بتائیں جن کو آپ سمجھتے ہیں ظاہر ہے ہر آدمی اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتا ہے تو ان ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے زکاة ادا کی جائے مسلمانوں کی اس وقت جو تعداد ہے فیکٹس اینڈ فیگر یہ بتاتے ہیں کہ اگر مسلمان ایک بحیثیت فرد بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت قوم اور مل اگر صحیح صحیح زکاة ادا کرنا شروع کر دیں دنیا میں کوئی ایک مسلمان غریب نہیں رہے گا کوئی ایک مسلمان بھوکا نہیں سائے گا یہ جو ہو رہا ہے جو گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یہ ان پانچ چیزوں میں غفلت کی وجہ سے یہ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے ہم زکاة کو اس کی اصل مستحقین تک پہنچانی پا رہے یا ادائیگی میں غفلت کر رہے ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور یہ نہ سمجھیں کہ میں پیسے دے رہا ہوں تو کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہوں یہ فرض ہے یہ ہر حال میں ادا کرنا ہے وہ اگر آپ کسی غریب پہ احسان کریں گے تو نفلی صدقہ دیں تو وہ پھر سوچ سوچا بھی جا سکتا ہے اگرچہ وہ سوچنا بھی غلط ہے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے لیکن یہ تو فرض اس کو تو حال میں ادا کرنا اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ یہ جو نفاق کا حکم ہے یعنی مومن کی تو اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ صَلَاءُ مِمَّا رَزَقْنَا مِنْفِقُونَ یعنی یہاں مومن کا تعارف کروایا ہے مومن ہے کون تو یہ جو انفاق کا مفہوم قرآن مجید نے جا بجا آیا ہے یہ انفاق کا مفہوم یہ زکاة سے بالت ہے کیونکہ زکاة تو آپ کے مال کو پاک کرتی ہے صرف وہ تو کرنے ہی کرتا ہے وہ تو آپ نے کرنے ہی ہیں تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں روزانہ اب جو مسائل کا پروغام ہے یہ بات بہت اہام ہے دو چیزوں میں خاص ہوئے ایک یہ کہ لوگوں کو نہیں پتا نساب کا اب لوگ سمجھتے ہیں جب تک ساڑھے ساتھ تو اللہ سونا نہیں ہوگا اس طرح پاکستان میں چند لوگوں پڑی ہوگی ایسا نہیں ہے بس وقت ہمارے پر ایک تو اللہ سونا بھی ہوتا ہے ایک تولے سے بھی کام ہوگا لیکن زکاة لازم ہوتی ہے کچھ چاندی ساتھ ہوتی ہے نقدی ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے نساب کے متعلق ہونا ماہ سے معلوم ہوگا ہے پھر مستحق کا اور ایک ہوتا ہے استحقاق آپ کا کہ آپ زکاة وصول کرنے کے مستحق ہے ایک ہے کہ آپ پر زکاة کا وجوب ہے اور ایک ہے کہ آپ درمیان کے فرق ہیں آپ زکاة دینا پر لازم نہ لے سکتے ہیں یہ تین طرح کے لوگ ہیں اب ہمیں اپنی حسیتی معلوم کرنی ہے کہ ہم زکاة دینا پر لازم کس کٹیگری میں مار رہے ہیں یا ہم درمیان ہو رہے لوگ ہیں کہ نہ چلو زکاة دینا نہیں ہے تو لینے بھی لے ہمانے جائز نہیں ہے یا پھر ہم زکاة لے سکتے ہیں مستحق ہیں تو یہ ساری جیزیں علماء اکرام سے ناظرین ملتم خاص رہاں مزار مبارک جیسے بھی ہے اس میں لوگ بہت الحمدللہ یہ بہت اچھی بات لوگ خرش کرتے ہیں لیکن اس کی ترتیب نہیں ہے کچھ بے ترتیبی سے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں مرضی سے کبھی دیکھ چڑھا دی کبھی افتاری انگر بات دی افتار پارٹیاں چل رہی ہیں وہ یہ آباری بات کہ وہ مستحق تک پہنچتا نہیں ہے اور بڑے بڑی پارٹیاں آ کر رہی ہیں افتار پارٹیاں کھا رہی ہوتی ہیں تو بارہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اور حضرت عبو کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کامل دیکھیں انہوں نے تو اعلان جہاد کر دیا تھا کتنی حلیت تک طبیعت تھی حضرت عمر بھی حران تھے کہ کیا ہو گیا انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اتنا اہم حکم ہے کہ اس میں تو بالکل میں برداشت نہیں کروں گا کوئی غفلت بہت شکریہ عظم صاحب اگلا رکن جو اس وقت ہم الحمدللہ جس میں ہیں بھی یہ ہمارے پیش نظر بھی ہے اور ہم اس مہار مبارک میں ہیں اس وقت روزہ روزے کی اہمیت تو اب رمضان کا مہینہ تقریباً گزر نہیں والا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے اب جس طرح نماز کا حکم ہے زکاة کا حکم ہے اسی طرح روزے کا بھی حکم ہے اور روزہ در حقیقت انسان کی روحانی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اور لازم کیا دیکھیں ایک انسان کا جسم ہے ایک اس کی روح ہے انسان ان دو چیزوں سے مرکب ہے اور انسانی جسم کے کچھ تقاضے ہیں اور روح کے کچھ تقاضے ہیں جسم کا تقاضے یہ ہے کہ اس کو کھلاو اس کو پلاو اس کو اچھا پہناو اس کا خیال کرو اس کے بلکل براکس ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح طاقتور ہو مضبوط ہو اس میں زیادہ انرجی آئے تو جسم میں طاقت آتی ہے کھانے سے روح میں طاقت آتی ہے کھانا چھوڑنے سے اسی طرح جسم میں طاقت آتی ہے پانی پینے سے مشروبات پینے سے اور روح میں طاقت آتی ہے کہ جب ان چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑا جاتا ہے اسی طرح جتنے بھی گناہ کے کام ہیں جتنے بھی گناہ کے کام ہیں مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے اس کو گانا سننے میں مزہ آ رہا ہے تو یہ جو اس کو مزہ آ رہا ہے تو اس کے جسم کو مزہ آ رہا ہے لیکن اس کی روح کو مزہ نہیں آ رہا ہے اس کی روح پہ داغ لگ رہا ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے یہ سیاہ نکتہ در حقیقت وہی روحانی اس کی کیفیات کو متاثر کرتا ہے کہ اس کے روح کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس زنگ کی وجہ سے وہ تو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے مزہ آرہے جیسے ہمارے لبرل لوگوں کا تصور اب تو الحمدللہ ختم ہی ہو گیا ہے کہ موسیقی روح کی غزہ ہے تو روح کی غزہ نہیں وہ جسم کی غزہ آپ اس کو کہلیں کانوں کی غزہ اس کو کہلیں کہ مزہ اس میں آرہا ہے کسی کو وقتی طور پر اور ہر گناہ میں انسان کو جو بھی کوئی نماز چھوڑ رہا ہے اس کو بھی مزہ آرہا ہے کہ بھئی میں نماز چھوڑ رہا ہوں لیکن جس آدمی کی روح سٹرونگ ہو مضبوط اور روحانی طور پر اس کو نماز چھوڑنا نہیں اس کو جب نماز چھوڑ جائے اس سے اس کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ جس طریقے سے تڑپ رہا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھیں کہ اگر ان کی نماز چھوڑ جائے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی کہ یہ نماز میرے سے کیسے چھوڑ گی رات کو اگر وہ عشانہ پڑے میر نہیں آتی تو اب یہ جو ان کی کیفیت ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی یہ ان کی روحانی مضبوطی کی حکمت کہ وہ روحانی طور پر اتنے مضبوط ہیں کہ ان سے کوئی فرض چھوٹ رہا ہے تو ان کو احساس ہو رہا ہے اور جب اس کو احساس نہیں ہو رہا کوئی فرض اس سے چھوٹ رہا ہے اس کا مطلب اس کی روح کمزور ہے تو یہ جو روزہی کی فرضیت ہے سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ آمیں دیا یہ مبارک اور مقدس مہینہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گیارہ مہینے تو جسم کو پرورش دے رہے ہوتے ہیں اس کو پال رہے ہوتے ہیں اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی روح سے ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی روح کے بھی کچھ خیال کرو اور گناہوں کو چھوڑنے سے اور نیکیوں کو اختیار کرنے سے جتنا آدمی نیکیاں کرے گا جتنا گناہوں سے بچے گا اتنی اس کی روح مضبوط اور سٹرون ہو جائے گی اور اس میں بھی بنیادی چیز یہ ہے کہ دیکھیں کھانا پینا حلال ہے جائز چیزیں اس کو منع کیا گیا تو بنیادی تصور یہ دینا ہے کہ جب جائز چیزوں سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رک رہے ہیں تو کل جب یہ کہا جائے کہ حرام سے رک جاؤ ماباپ کی نافرمانی سے رک جاؤ اس سے رک جاؤ نماز کو قضا کرنے سے رک جاؤ تو ان چیزوں سے رکنا بھی انسان کے لیے آسان ہوگا اس لیے کہ جائز چیزوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تو یہ وہ روزے کی فضیلت اور اس کا فلسفہ اور فصور ہے جزاک اللہ بہت شکے حج ہے جی آگے آخری رکن آخری بنیادی رکن اسلام کا فلسفہ حج گیا ہے دیکھیں نا جی ہمارے ہاں تصور عمومی طور پر اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں اپنے معاشرے میں خاص رہے برے صغیر کہ جو یہ ممالک ہیں باکستان ہندوستان یعنی لوگ برکتوں کے بڑے قائل ہیں مزار پر چلے گئے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے بنیادی چیزوں پر ان کا فوکس ہی نہیں ہے تو یہ جو حج ہے دیکھنے میں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے گھر ہے اس کا تواف ہو رہا ہے بس لوگ چوم چاٹ رہے ہیں اس کا فلسفہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں چلے گئے غلاف کو چوم لیا اس کو وہاں سے دھاگے توڑ کے گھر لیا ہے وہ بھی ایک قسم کی چوری ہوئی وہاں سے جناب کا فن زمزم نے دھولیا اس کو لیا ہے یہ محض یہ تو اس کا مقصد اور فلسفہ ہو نہیں سکتا ذوق یہی بتاتا ہے آپ بتائیے کہ حج کو جو بنیادی رکن کہا گیا کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے بالقرآن کریم میں آتا ہے اللہ کے لئے جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے ایک چیز حج بیت اللہ ہے اور حج کا فلسفہ اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان یعنی اگر اس کے پورے حج کی عبادات پر غور کیا جائے تو علماء نے لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ تم نے اس کو بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اصل انسان کو حج کے ذریعے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی اسلام وہ ہے یا تم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم جو اللہ کا آرڈر ہو جو اس کی طرف سے کہہ دیا جائے تم نے وہ کرنا ہے اگر حج کو دیکھا جائے جسے انسان حج کیلئے جاتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے بھئی احرام آپ باندھیں کپڑے وہ اپنے سلے وے کپڑے اتار دیں اس کو کہا جاتا ہے آپ خوشبو نہیں لگا سکتے بال نہیں کاٹ سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے بہت ساری چیزیں این فطری چیزوں سے اس سے منع کر دیا گیا ویسے شریعت کا حکم ہے کہ بھائی ہر ہفتے میں بال کاٹو ہر ہفتے میں ناخن کاٹو ہر ہفتے میں صفائی حاصل کرو ہر ہفتے میں غسل کرو خوشبو لگاو اور خصوصا جب کسی اجتماع میں بڑے اجتماع میں جاؤ تو زیادہ خوشبو کا اعتمام کرو یہ ساری چیزوں کا حکم ہے حج میں ان ساری چیزوں کا برعکس ہے اسی طرح پھر کہا جارہا بھی بیت اللہ کا تواف کریں اب وہ جیسے پتھر کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے کہا جارہا اس کے گرد تواف کریں اسی طرح صفا مروہ کہہ رہے ہیں یہاں سے وہاں دوڑیں وہاں سے یہاں دوڑیں تو اگر عقل کی روح سے دیکھا جائے تو انسان حران ہو جاتا ہے کہ بھائی میں کیوں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اسی طرح اگر یہ دیکھیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب صفا مروہ کی انہوں نے دوڑے لگائی تھی تو جو میلین اخذرین ہے جہاں سبز لائٹے لگیویں آج کل کہ وہاں وہ تیز دوڑتی تھی تو وہاں مردوں کو حکم ہے کہ تیز دوڑیں اور عورتوں کو حکم ہے کہ وہ نہ دوڑیں وہاں پر حالانکہ وہ سنت حضرت حاجرہ کی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مردوں کو کہا جاتا آپ نہ دوڑیں اور عورتوں کو کہا جاتا کہ یہاں تیز تیز دوڑ شریعت اس کے برعاقس کہتی ہے اسی طرح عرفات کا آپ دیکھ لیں انسان جاتا ہے میدان میں پڑھا ہوا ہے کوئی اس کا کام نہیں بس نماز پڑھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے اب اس کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیئے کہ یہاں آپ نے رہنا ہے اور اگر یہ نہیں کیا تو حج ہی نہیں ہوگا مزدلفہ کا وقوف ہے عرفات پھر شیطان کو کنکریاں ماری جا رہی ہیں انسان دیکھے حیران ہو جاتا ہے دیوار کو کنکریاں مارنے کا کیا فائدہ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے انسانی عقل ان چیزوں کو مانتی نہیں ہے لیکن ہم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے کہا ہے بھئی اس دیوار کو مارنا ہے تو ہم مار رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ بھئی یہ صفہ مروع کی دوڑیں لگانی ہے تو ہم لگا رہے ہیں بیت اللہ کا تواف کرنا ہے تو ہم کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب حجر اس وقت کو چوم رہے تھے تو انہوں نے کیا فرمایا تھا یہی حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَذُرُ کہ تُو مہد ایک پتھر ہے تُو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور اگر میں نے حضور علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے نہ چومتا مقصد کیا ہے مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ جو میں چوم رہا ہوں یہ صرف اور صرف اور صرف اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے تو حج کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ تبدیلی اور چینجنگ لے کر آئیں کہ ہم دینی معاملات کے اندر عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہم یہ دیکھیں شریعت کا حکم کیا ہے اسلم شریعت کہتی ہے سر جھکا لو اسلام کا مطلب ہی سر جھکانا ہے سر تسلیم خم کرنا ہے ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور پھر وہاں سے آنے کے بعد ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں جو گناہ پہلے ہوئے ہیں ان پر تو حج میں انسان معافی مانگ لیتا ہے بعد کی زندگی وہ گناہوں سے بچائیں اگر اس تصور کے ساتھ ہم حج کریں گے تو یقینا ہمیں پوری زندگی میں اس کا فائدہ میں سوچ کروں گا جزاکہ اللہ سب بہت شکریہ اور یہ آپ نے جسنا فرمایا کہ بہت ساری چیزوں میں اکلوں کے ہم اکل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر دوڑانے ہیں کوئی منزل نہیں ہوتی لیکن یہ بات اپنی جگہ بہت ہی حقیقت ہے الحمدللہ کہ اسلام یہ اکل اور نقل دونوں کا مجھلہ ایسا نہیں صرف نقل ہے اور ہم بس آپ پاگلوں کی طرف آئین فطرت ہے یہ تو فطرت دین ہے ہی فطرت لیکن بس وہی جو جاندشید کبھی وہ سلوگن بھی ہے کہ وحی کے نور کے بغیر اکل گمراہ اکل کو آپ استعمال ضرور کر لیکن وحی کے تابع کر لیکن وحی سے روشنی لے کے وحی کی روشنی میں جب اکل چلے گی تو انشاءاللہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو پہنشو پیلی حضرت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو ہم ایکسٹرہ جا رہے ہیں فیلات یہ پانچ ارکان اسلام بنیادی ارکان ان پر بات ہو گئی الحمدللہ اب آپ آپ سے پوچھنا ہے کافی ہیں یہ پانچ گزارہ ہو جائے گا مطلب انہی پہ اگر بندہ گزارہ کر لے یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ اس سے بعض لوگ غلط فہمی بھی ہو جاتی مغالطہ بھی ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانچ ارکان ہیں بس اس کو پورا کر لیا تو سب دین مکمل ہو جائے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ اہم ترین ارکان ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اس لیے کہ جو اسلام ہے وہ قرآن حدیث کے پورے مجموعے کا نام ہے پورا قرآن اور احادیث کا پورا مجموعہ اس کا نام اسلام ہے تو اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت لے لیتا ہے یا ایک حدیث لے لیتا ہے اس حدیث میں بنیادی طور پر مقصد یہ بتانا ہے کہ ان پانچ چیزوں پر انسان کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ فرائض ہیں فرائض میں اس سے کوتاہی نہ ہو باقی اس کے علاوہ مثال کے طور پر حقوق العباد ہیں اس کا تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے اور حقوق العباد اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں تو مقصد یہاں یہ بتانا ہے کہ عبادات میں اور ان عبادات پر فوکس کرنے سے اس کی پابندی کرنے سے اللہ تعالیٰ باقی دیگر تمام کاموں میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اس کے دلوں میں اسلام کی دل میں اہمیت بھی بیٹھ جاتی ہے اور اس کے لئے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جائے قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسان کو بہایائی سے روکتی ہے برے کاموں سے اب جب انسان برے کاموں سے بھی رک جائے بہایائی سے بھی رک جائے تو آدھا معاشرہ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا تو یہ نماز ہی کی برکت ہے کہ وہ اس کو روک رہی اسی طرح رمضان کے روزے کی اپنی فضیلت انسان میں سبر پیدا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی ہمدردی اس کے لئے خیرخواہی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں حج میں انسان کو سیکھنے کو ملتا ہے زکاة سے انسان کے دل میں اوروں کی خیرخواہی پیدا ہوتی ہے تو ان پر عمل کرنے سے باقی اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے بہت شکریہ اور حدیث کے آغاز میں ناظر مطلعہ آپ نے سنا بنی علیہ السلام بنیادیں ہیں دیواریں بھی ہیں چھت بھی ہیں رنگ بھی ہیں رنگ بھی ہیں خوبصورتی ہے اس کی تذین و آرائش ہے وہ ساری چیزیں بارل ہیں تو یہ تو بنیاد ہے صرف اور جس طرح سے محسوس نے فرمایا کہ یہ جو بنیاد ہے یہ جو بنیادی عرقان اسلام ہے ایک ایک پر عمل کرنے سے بہت سارے عرقان پر یا بہت سارے احکام پر جو ہے وہ ویسے ہی عمل ہو جاتا ہے یعنی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اور یعنی بادرہ نخاستہ بھی وہ عمل اس پر ہوئی جاتا ہے تو اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے بنیادی عرقان کو سب سے پہلے تو سمجھنے کی ان کی احمیت سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل پیرہونے کی توفیق کتاب فرمائیں اور آخر میں ایک دو لائنہ مصابق جو ہماری روایت ہے کہ ہم خلاصہ یا کوئی بھی سبق آج کے درس کا وہ ہم آپ سے سنتے ہیں وہ کیا ہے بس خلاصہ یہی ہے کہ ہم خود کوشش کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں ہم پر ان میں سے کون کون سی چیزیں فرض ہیں ہمارے کسی کا بیٹا ہے بھائی ہے اس کے گھر والے ہیں اس کو دیکھیں نمبر دو اپنے بچوں کو ان چیزوں کی اہمیت ابھی سے ذہنوں میں بٹھائیں یہ حدیث ان کو یاد کروائیں کہ بیٹا ان چیزوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ان پہ کبھی کوئی جوانہ غفلت نہیں کرنی ابھی سے بچپن سے اپنے بچوں کو اس چیز کا عادی بنائیں گے تو آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہوں گے تو یہ چیز ان کی گھٹی میں پڑ جائے گی تو ہم خود بھی اس کو پابندی کریں اپنے بچوں کی گھٹی میں اس کو ڈالنے کی کوشش کریں تاکہ جب وہ بڑے ہوں ان چیزوں کے پابند ہوں ان کی زندگی انشاءاللہ خوشگوار ہوں انشاءاللہ عزیز بہت بہت شکریہ عزب مفتی رشید آمد خوشید صاحب ناظرین محصر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شریک رہنے کے لئے اور بس انشاءاللہ آپ سے ملاقات پہلے بھی رہی اندہ بھی انشاءاللہ بشرت زندگی رہے گی اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں تب پکلی اجازت چاہیں گے آپ سے اللہ حافظ